اسلام علیکم پیارے دوستو ہم آؤٹلین کی کلر پرپرٹیز کے بارے میں دیکھ رہے تھے ہم نے اس سے پہلے فکسٹ پیلٹ پیلٹس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا ابھی اس کے بعد ہم نیکسٹ پیلٹ کسٹم پیلٹ پر جانے سے پہلے ہم کچھ دو تین مزید پرپرٹیز کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس میں یہ جو کلر نمبرز دیئے گئے ہیں 00C00 اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلر نمبرز ہمیں نہ نظر آئے اور سارے کلرز نظر آئے تاکہ اس میں سمیں آسانی سے سیلیکٹ کر سکیں تو آپشنز کے اوپر کلک کر کے یہ نیچے ایک آپشن ہے شو کلر نیمز اس پہ کلک کر دیں گے تو یہ کلر کے نیمز یہ ختم ہو جائیں گے اور ہمیں صرف کلرز ہی نظر آنے شروع ہو جائیں گے جس میں سے آپ اپنی مرضی کے کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں آپشنز میں شو کلر نیمز پہ کلک کرنے سے یہ کلرز کے نیمز اوپر دوبارہ آ جائیں گے اس کے علاوہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس موڈلز کے اندر یہاں صرف ویلیو ٹو ہی دی ہوئی تھی لیکن اگر یہاں آپ آپشنز میں دیکھیں گے تو یہاں ویلیو ون اور ویلیو ٹو دونوں دی ہوئی ہیں اس کے ذریعے آپ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ پہلی ویلیو فرض کریں آپ آر جی بھی رکھنا چاہتے ہیں تو دوسری ویلیو آپ ایچ ایس بھی رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ گوھر کریں تو یہاں آپ کو پہلی ویلیو آر جی بھی میں اور دوسری ایچ ایس بھی میں نظر آئے گی تو یہاں دوبارہ اس کو آٹومیٹک کر دیتے ہیں اور دوسری دوسری جو ہے وہ اپنی مرضی سے سی ایم وائے کے کر دیتے ہیں اور شو کلرز شو کلرز نیم ہم سیلیکٹ رکھتے ہیں ابھی اس کے آگے ہم جائیں گے کسٹم پیلٹ میں کسٹم پیلٹ پیلٹ کے اندر یہاں کسٹم پیلٹ دی گئی ہیں یہ والی فکسٹ پیلٹ ہے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ فکسٹ ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے یہ کسٹم پیلٹ جو ہے اس کے اندر اپنی مرضی سے ہم چینج بھی کر سکتے ہیں تو اس میں ہم مختلف یہ سب سے پہلی کورلڈ را پیلٹ ہے کورلڈ را پیلٹ کے اندر جو کورلڈ را نے ڈیفالٹ کلر دیئے ہوتے ہیں وہ اور ان کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں یہ اگر آپ کو نام کسی کا نہیں آتا تو آپ یہاں سے دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے شو کلرز ختم کرنے سے شو کلر نیمز ختم کرنے سے کلر کے نیمز ختم ہو جائیں گے اور اس میں جو ہم اپنی مرضی سے کلر ہم نے بعد میں ایڈ کیے تھے وہ اس کے اند پر نظر آ رہے ہیں یہ ان نیمڈ کلر جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں یہ وہ کلرز ہیں جو ہم نے ایڈ کیے تھے اس کے علاوہ اس میں کورل فوٹو پینٹ پیلٹ ہے جس میں کورل فوٹو پینٹ کے اندر کلرز جو یوز ہوتے ہیں اور ان کے جو نام وہاں دیئے گئے ہیں وہ والے یہاں ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی مختلف آپشنز ہیں تو اس کے علاوہ یہاں ہمیں پرسنٹ گری بھی دیا گیا ہے جس میں ہم وائٹ سے لے کر اور بلیک تک جتنے بھی گری کے شیڈز ہیں وہ پرسنٹیج کے حساب سے دیئے گئے ہیں یہ اس کے اوپر لکھا ہے 6% بلیک ہے 83% بلیک ہے اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس نے پہلے سے اس میں سیٹ کر کے دیا ہوا ہے تو یہاں یہ 250 شیڈز ہیں 250 شیڈز آف گری ہے تو یہ وائٹ سے لے کر بلیک تک جتنے بھی اندر 256 مختلف شیڈ ہو سکتے ہیں ممکن ہے وہ سارے دیئے گئے ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی شیڈ اپنی مرضی کا سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یوزر ریفائن لینکس ہیں جس میں کورل بریک کورل ریڈ کورل گرین بلو اور کورل وائٹ دیا گیا ہے اس کے ہاں مختلف اس کی ٹینٹ یا اس کی پرسنٹیج بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کلر کی ڈیپت جو ہے یا کلر جو ہے اس میں کتنا ہو اس کے علاوہ یہاں اوپن پیلٹ کی اپشن دی گئی ہے جس میں اگر آپ نے پیلٹ کوئی سیو کی ہو کسٹم پیلٹ جو اگر آپ نے سیو کی ہو تو اس کو کھولنے کے لیے یہ سی پیل ایکسٹینشن جو ہے یہ کسٹم پیلٹ کی ایکسٹینشن ہے یا کلر پیلٹ کی ایکسٹینشن ہے تو یہ جہاں بھی آپ کے پاس موجود ہو یا آپ نے ڈونلوڈ کی ہو وہاں اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے اوپن پر کلک کر دیں گے تو وہ یہاں آپ کے پاس کھل جائے گی یہ ہم نے تقریباً ساری آپشنز جو ہیں اوٹلین کلر پیلٹ کی پڑھ لی ہیں اس ویڈیو میں اس کے بعد ہم نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جو اوٹلین ٹول ہے اس کی دوسری آپشنز کے بارے میں دیکھیں گے تب تک آپ اس کی اچھی طرح پریکٹس کریں اور اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ